اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے تو دوستو آج میں ادھر آئے ہوں باٹا منڈی تو ادھر میں آپ کو اپ ڈیٹ لے کے دیتا ہوں کہ کتنے ٹرکس آئے ہیں اور کب تک کے کال ادھر اترے ہیں تو باقی سے بھی میں آپ کو انفرمیشن لے کے دیتا ہوں اور اب باقی باٹا چوکی آپ انشاءاللہ ڈیلی کے اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں گی تو جن بھائیوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں تو میں آپ کو باقی یہ صفائی کے حوالے سے بتا دیتا ہوں یہ در صفائی کا کام بھی جاری ہے بس انڈی لگاو ہے بس تھوڑا سا ہی رہے گیا تقریباً آج کام میں یہ صفائی کا کام بھی بلکل کمپلیٹ ہو جائے گا باقی یہ باؤنڈری دیکھ جائے تو یہ بھی تقریباً کمپلیٹ ہوئی گی ہے میں آپ کو قریب سے بھی جا کے دکھا دوں گا یہ دیکھیں صفائی کمپلیٹ ہوئی گی ہے بس یہ تھوڑی سی رہے گیا جو نیچے ٹریکٹ وغیرہ لگے میں کمپلیٹ کر رہے ہیں تو میں انتظامیہ سے بھی بات کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ باقی اٹرکس کب تک آئیں گے اور یہ جانور کے حساب سے کیا لے رہے ہیں ساری انفرمیشن میں آپ کو اس ویڈیو میں لے کر بتا دیتا ہوں باقی دے لیں لائٹس وغیرہ بھی کبھی سارا آگ یا سامان وغیرہ آگیا ہے انشاءاللہ آج یہ لائٹس وغیرہ بھی لگنی شروع ہو جائیں گی لائٹس وغیرہ بھی شروع ہو جائے گا لائٹس وغیرہ لگنی شروع ہو جائیں گی باقی جو دو ٹرکس آئے ہیں میں ان کی بھی آپ کو ریٹس وغیرہ کی اپ ڈیڑھ لے کر دیتا ہوں کہ کیا ریٹس وغیرہ یہ مانگ رہے ہیں ان کے بھی تک سیل ہوئے ہیں سارے بیٹس آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو ان سے آپ کو انفرمیشن لے کے دے دیتا ہوں کہ کیا ریٹس وغیرہ یہ مانگ رہے ہیں اسلام علیکم کے آلے جیس ہے ٹھیک ہو ڈھونڈگcenci سانسے علیہ وضو放ہ دہم ڈیڑھ تک دے دیں گے اچھا ڈیر لاکھنا دیکھ لو جی دوستو دوندا بتا رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کی ڈیمانڈ ہے اور ڈیر تک یہ دے دیں گے تینا لے لیتا اچھا اچھا بہت رہے ہیں جی یہ ڈیر لاکھ کے سیل لگائی ہوئی ہے مطلب جو انسا دل کرتا ہے آپ لے جائیں ڈیر لاکھ کے حساب سے باقی آپ آئیں گے زیادہ سے بات ہے بارگننگ کریں گے تو ہو جائے گا جو بھی درمیانی سائز کے ویڈے ہیں بیش میں کچھ ٹھیک ہیں کوئی درمیانی سائز کے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ بیش میں سائیوالی مکس ہیں بیش میں سائیوالی بھی ہیں دیسی بھی ہیں اور آسٹریلین بھی ہے ایک دو ویڈے وہ بھی ہیں یہ دیکھ لیں یہ جو آپ کو میں دکھا رہا ہوں نا سامنے یہ سارے کہہ رہے ہیں کہ ڈیر ڈیر لاکھ پہ کے ہو جائیں گے باقی آپ آئیں گے تو آپ بارگننگ کریں گے تو مزید کمی ہو جائے گے یہ دے ہیں اس والے کا کیا مانگ رہے ہیں دو لاکھ سیزار دو لاکھ سیزار دان سے کیا ہے یہ یہ دوندہ یہ بھی دوندہ ہے نہیں دے لیں جو ماشاءاللہ براوہ ویڈ ہے یہ بھی دو لاکھ سیزار کی ڈیمانڈ ہے تو یہ کتنے کا ہو جائے گا یہ ڈائی لاکھ کا ہو جائے گا ڈائی کا ہو جائے گا اور یہ جو سات والا ہے سارے تین لاکھ سارے تین لاکھ دوستو دے لیں اب ان کے پاس تقریباً دو لاکھ سیزار ہے یہ سب سے بڑا ہے سب سے بڑا یہ ہی باندہ ہے ڈائی لاکھ کا کہہ رہے ہیں یہ کتنا ساڑھے تین لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے ہے یہ بے ہیں یہ کتنے کا ہو جائے گا دس بیس اٹھ چھوڑ دیں گے دس بیس اٹھار اور یہ جو اس کے ساتھ ڈھوڑی سی کم نہیں ہے جسی وجہ سے آپ کو شک صحیح طرح سے نہیں نظر آ رہے ہوں گے میں آپ کو پھر بھی کوشش کرتا ہوں دکھانے کی یہ دے لیں یہ براؤنگ والا جس کی ساڑھے تین ڈیمانڈ ہے ماشاء اللہ ان کے پاس آپ سے بڑا بھی یہی کھڑا ہے اور اس کا کیا مانگ رہے ہیں دو تیس دان سے کیا ہے یہ یہ بھی دوند ہے دوستو یہ بھی دوند ہے اس کی دو تیس جمانڈ ہے ڈیمانڈ ہے اور یہ جو کھانا کھا رہا ہے یہ والا اس کا دو لاغ دو لاغ یہ بھی دوند ہے یہ دوند ہے دو دوستو اس کی دو لاغ مانڈ ہے یہ جوڑی ہے یہ جوڑی جوڑی کر کے لیے پھر بھی آپ لے سکتے ہیں تقریباً پرنٹ ان کا سیم ہی ہے اور ڈیمانڈ بھی سیم ہی ہے دونوں کی ہے بھی دوند ہے اور ہے بھی دو دو لاغ ان کی دیمانڈ ہے یہ جوڑی ہے یہ دونوں بھائی وہ جو اس طرح بندے ہیں یہ میں آپ کو دکھا دیکھا ہوں اور یہ جو کھڑا ہے ہے بھائی یہ چین ہے جو کھڑا ہے یہ دو چالیس دو چالیس کا یہ بھی دوند ہے دوند ہے جی دو چالیس جمانڈ ہے اس کی باقی یہ بھی اس کھلی میں یہ شامل ہے جو کہہ رہتے کہ ڈے ڈے لاغ کے حساب سے آپ لے کے جا سکتے ہیں دین میں آپ کو کلیر دکھا دے تو یہ ڈے ڈے لاغ کے حساب سے کہہ رہے ہیں یہ اس طرف سارے ڈے لاغ کے حساب سے کہہ رہے دے دیں گے اور وہ جو اینڈ میں تین ہے میں بھی ایک باری آپ کو پھر دکھا دوں گا ان کی بھی ڈے ڈے لاغ کے کہہ رہے ہیں کہ دے دیں گے باقی آپ ارگنگ کریں گے تو انشاءاللہ مزید کمی ہو جائے گی اور باقی جو کھلی میں ہے وہ دو دو لاکھ روپے مانگ رہے ہیں ڈیمانڈ ہے اس والے کی بھی دو لاکھ ڈیمانڈ ہے اس کی بھی دو لاکھ ڈیمانڈ ہے اور اس کے جو پیچھے کھڑے ہے یہ والا اس کی بھی دو لاکھ ڈیمانڈ ہے ڈیمانڈ فیلال مناسبی ہے دو لاکھ ڈیمانڈ کی ہے تقریباً چار منت تقریباً ہے اگر ویڈ کے حساب سے کیا جائے چار منت کے قریب ہے تو باقی آ کے آپ ارگنگ کریں گے انشاءاللہ مزید کمی ہو جائے گی اور یہ جو میں آپ کو ڈے ڈے لاغ کے بتا رہا ہوں یہ ہے جس کھڑی میں دیکھ سکتے ہیں آپ ڈیمانڈ تو ایک اسی ایک نوی کی کر رہے ہیں لیکن یہ ہے کہ ڈیر ڈیر لاکھ روپے میں دے دیں گے دیکھیں اچھا نمبر بتا دینا آپ اپنا 0301 0301 بائیس ایک آسی تین سو ساٹھ بائیس ایک آسی تین سو ساٹھ کون سے دگا سے آئے آپ ویہاڑی سے ویہاڑی سے آئے ہیں جی یہ اور تقریباً پچیس سے تیس جانور ہیں ان کے پاس ریٹس وغیرہ میں نے آپ کو لے کے بتا دیا باقی آپ آ کے ان سے مزید کمی کر سکتے ہیں باقی جو یہ انٹری ہے پر جانور کی انہوں نے تین ہزار پی کیا مطلب جو بڑا جانور ہے اس کے تین ہزار ساپیا منڈی میں انٹری ہے اور کہہ رہے ہیں کہ دو تین دنوں تک ہو سکتا ہے کالپرسوں سے باقی ٹرکس وغیرہ آنا سٹارٹ ہو جائیں کیونکہ منڈی میں بھی تھوڑے بہت کام رہتے تھے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا وہ لائٹس وغیرہ بھی آئی ہے لائٹنگ ہوگی آج سے سٹارٹ ہو جائے کا کام باقی صفائی تو کمپلیٹ ہوئی گی ہے تو بس اب تھوڑے سی لائٹس وغیرہ کئی کام رہ گئے اور پانی کے ٹینکر وغیرہ کام ہو جائے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ٹرک ایک اور آیا ہے اس میں بھی سمان وغیرہ یہ آیا ہے تو کام تو جاری ہے اب انشاءاللہ ایک دو دنوں میں سٹارٹ ہو جائے گی باقی منڈی میں مال آنا سٹارٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں تقریباً کمپلیٹ سمان آئی گیا باقی یہ اس میں بھی کچھ لائٹس ہیں کچھ باقی کا سمان ہے جو بھی آیا ہے لائٹس وغیرہ ہے جنریٹر ہے باقی یہ سارا سمان ہے یہ پچھلے سال لوئے کے پائپ کی انہوں نے بانڈری کی تھی سال یہ بانسو کی انہوں نے بانڈری کیا تقریباً ساری بانڈری ہوئی گیا تقریباً بس ادھر کنارے میں تھوڑی سی رہ کی ہے باقی ہوئی گیا ہے تو دوستو یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں ساری اپ ڈیٹ دیتی ہے منڈی کے حوالے سے جو بھی تھی تو یہ کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ کو ڈیلی کی اپ ڈیٹ نیو اپ ڈیٹ ملتی رہیں گے کیونکہ اب باتا شروع ہوگی میں رہا تھا بھی تقریب میں انشاءاللہ آپ کو ساری اپ ڈیٹ وغیرہ دیتا رہوں گا تو یہ ہے کہ آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ ایک نیسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے بنا خیار رکھے گا اللہ حافظ